یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں اسی چیز کو شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو اسوسییٹ نہیں کر سکتے ہیں یہی شرک ہوتا ہے کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ پر بلیوی نہیں کرتا اور مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ شرک آپ کو آج کے ٹائم کے اندر بھی نظر آئے گا یعنی کوئی قبر کو جا کر اس کو اسوسییٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ بھی شرک کر رہے ہیں کوئی پتھروں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں کسی سے مطلب کسی انگوٹھی کے ساتھ یا کسی پتھر کے ساتھ یا کسی بودھ کے سامنے وہ اس کو اسوسیٹ کر رہے ہیں بھگوان کے ساتھ اللہ کے ساتھ تو وہ بھی شرک کر رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس چیز کو اسوسیٹ کر رہے ہیں کہ یہ میری مدد کرے گی تو آہستہ آہستہ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھگوان سے ہٹ کر آہستہ آہستہ اس کے اپنے بلیو میں چلا جاتا ہے کہ یہی میری مشکل کو شاید یہی میری مشکلیں آسان کر سکتی اس کو شرک کہتے ہیں دیکھا آپ نے یہ ہسی ٹی وی کا حال یہ وہابیوں کا چینل ہے یہ پرو انجینئر محمد علی مرزا چینل ہے یہ کوئی قصر اٹھا کے نہیں رکھتے کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو مشرق ثابت کریں اور نتیجتاً ان کلپس کا سہارا لیتے ہیں جس کے اوپر مسلمان متحدہ طور پر سنی غیر سنی تمام کا یہی موقف ہے کہ قبروں پہ سجدے کرنا قبروں کے اوپر جا کر الٹی سیدھی بدعات کرنا یہ سب اسلام کے خلاف عمل ہے لیکن اپنی کلپ سے ظاہر یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا بڑی تعداد میں مسلمان مشرق ہیں ماذا اللہ استغفر اللہ العظیم اور پسے پردہ ان کا وہی موقف ہے کہ مسلمانوں کو دزند اور نقصان پہنچایا جائے کیونکہ ان کی ان آدھی آدھی غیر بلکہ بالکل نامکمل سی جو کلپس اور نالج ہے اس کو پھر غیر مسلم استعمال کر کے مسلمانوں کی خلاف کاروائی کرتے ہیں اور انڈیا جیسے ملک جہاں پر دن بہ دن روز بروز مسلمانوں پر اللہ کی زمین وسیطر ہونے کے باوجود تنگ کی جا رہی ہے اور ترے ترے سے مسلمانوں کے مقدس مقامات کو مسلمانوں کے لئے بلکہ ایسے مقامات جہاں پر مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آپ مسجد کہتے ہیں اسے بھی ایک طرف توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف وہ مقامات جہاں پر عضی اللہ کی قبریں ہیں انہیں پھر اس طرح کے لوگوں کی ویڈیوز کو سامنے لا کر انہیں بھی توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مزارات توڑے جائیں کہ یہ تمہارے اپنے دین کے خلاف ہے اور پھر مسجدیں توڑی جائیں کہ اس کے اندر کسی نہ کسی اسے ایشو بنا دیتے ہیں کبھی گورنمنٹ کا ایشو بنا دیتے ہیں کبھی اسے کسی اپنے پوجہ پارٹ کے کسی اپنے اس کا ایشو بنا دیتے ہیں کبھی کسی ان کے بھگوانوں سے لنگ کر دیتے ہیں بہرحال اب ہم بات کر لیتے ہیں ان چیزوں کی جن کو یہ غلط طور پر پیش کرتے ہیں ہسی ٹی وی ان کمپنی اور اسی طرح اس طرح کے اور بہت سارے لوگ جونئر مرزائی فالورز اب مسئلہ کیا ہوتا ہے استعانت استمداد استغاثہ اور وسیلہ یہ چار چیزیں ہیں جو ان لوگی سمجھ میں نہیں آتی جو سمجھ میں نہیں آتی تو بیچارے الٹی سیدھی حرکتیں اس کے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کر دیتے ہیں اس پر بڑی تفصیل سے میں پہلے بات کر چکا ہوں وسیلہ بھی بیان کر چکا ہوں استغاثہ بھی بیان کر چکا ہوں اچھا اب یہ جو ہے نا تمہیدی کلمات وسیلہ یہ قوت تخرب کے لیے ہو یا حاجت روائی کے لیے ہو یا خواہ کسی نیک عمل کا ہو یا کسی نیک بندے کا ہو خواہ وہ نیک ہستی حیات ہو یا ظاہری وفات پا چکی ہو خواہ وسیلہ جو ہے وہ کلام حقیقی ذاتی کی صورت میں ہو یا کلام مجازی کی صورت میں ہو یہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں بلکل ثابت شدہ عمر ہے اور جائز ہے اسے شرک کہنا عام مسلمانوں بلکہ بڑے بڑے محدثین تابعین اور صحابہ پر الزام لگانے کے مترادف ہے بلکہ ان نفوس قدسیہ کو شرکی افعال میں مبتلا ہونے والا کہنے کے مترادف ہے استغفراللہ العظیم اور اس کو بہت سارے دلائل کے ساتھ ہم چینل کے اوپر پہلے آپ کو تفصیلاً بتا چکے اچھا قرآن کی کسی آیت اور کسی حدیث میں وسیلے کا انکار ہی نہیں ہے اور جو حضرات ہر دھرمی دکھاتے ہوئے قرآن کی وہ آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں کہ جس میں بتوں کو پوجھنے اور ان سے مدد مانگنے سے منع کیا گیا ہے جو کہ سریح گستاخی تو ہے ہی لیکن علمی خیانت بھی ہے کہ جان سے بوچتے آیات کا محل بدل دیا یہ قرآنی آیات کی تفسیر جو ہے وہ اس کو اس کے معنی میں نہ بیان کی جائے مثال کے طور پہ یہ سورة الانعام کی آیہ ہے سیونٹی ون اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونردو على عقابنا بعد اذ ہدانا اللہ تم فرماؤ کہ ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پھر جائیں جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو یہاں پہ ان ندعو کا معنی عبادت کرنے کا ہے نہ کہ دعا کرنے کا تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کے الفاظ کا معنی ہی بدل دیا دیکھیں نا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دیتے ہیں ان مشرقین سے فرماؤ کہ کیا ہم اللہ تعالی کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس میں کوئی قدرت نہیں اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ نے ہدایت دیا اور اسلام اور توحید کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اسے چھوڑ کے ہم بد پرستی کے بدترین وبال سے میں واپس چلے جائیں تو اب یہاں پر یہ جو الفاظ آتے ہیں اس کا معنی یہ ہے لیکن اس آیت کو یہ لوگ دعا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں حالانکہ یہ آیت عبادت کے معنی میں ہے لیکن یہ ان کی ہر دھرمی ہے کہ اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں کیونکہ مقصد کیا ہے اپنے آپ کو پرموٹ کرنا اور جمی مسلمانوں پر شرک کا فتوہ صادر کرنا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے سنن ترمزی میں تفسیر القرآن میں کہ من قال فی القرآن بغیر علم جو قرآن میں بغیر علم کے کچھ کہے بس اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے تو بالفرض محال آپ اس کا معنی پکارنا ہی لیں تو جناب یہ بتائیے تو پھر دنیا میں کون بج گیا جو پھر مشرک نہ ہوا کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی کو تو مدد کے لئے پکارتا ہی ہے تو ماذا اللہ سب کافروں مشرک ہو گئے استغفر اللہ العظیم ان کی دلیل تو دیکھیں نا کیا پکڑتے ہیں مطلقاً بندوں کو پکارنے سے کہتے ہیں منع کیا گیا ہے اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ زندوں کو پکار سکتے ہیں مگر مردوں کو نہیں پکار سکتے کیونکہ مردے تو مدد ہی نہیں کر سکتے تو بھئی ہمارے ہاں تو انبیاء کرام اپنی ظاہری حیات کے بعد بھی زندہ ہیں اس کی دلیل بھی موجود ہے اگر نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کی مدد کیسے کرتے اپنے وصال کے بعد آپ کہیں گے وہ کیسے یاد ہے پچاس نمازوں کو پانچ نمازوں میں تبدیل کس نے کروایا کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ کے دیدار کے لئے بھیجا کہ نمازوں میں تخفیف کرائیں ونہ پوری پچاس نمازیں ہی پڑھنی پڑتیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس ظاہری حیات کے بعد بھی امت محمدیہ کی مدد کر رہے ہیں تو پھر اب آپ اس آیت کی کیا تفسیر کریں گے کیونکہ آپ تو اس بات کی خائل ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کی مدد ہی نہیں کر سکتا تو اس لیے آپ کا یہ عمل آپ کا یہ کہنا تفسیر کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اگر اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی کسی کی مدد ہی نہیں کر سکتا تو پھر تو فگیل آباؤٹ اٹھ پھر یہ سب کیا ہے ہاں اگر کوئی کسی کو خدا سمجھ کر پکارے تو آف کورس یہ شرک ہے تو معلوم کیا ہوا کہ زندہ یا مردہ کا فرق نہیں بلکہ خدا سمجھ کر پکارنا ممنوع ہے کیونکہ مشرقین مکہ ہو یا فرائنہ ہو یا کوئی اور ہو یہ سارے خدا سمجھ کے پکارتے ہیں یعنی ان کی عبادت کرتے ہیں سمجھ آئی بات آپ کو آپ عبادت اور دعا میں فرق نہیں کرتے آپ کچھ کا کچھ بیان کرتے کوئی بھی زی شعور مسلمان ہو یہ جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ یہی شرک ہے کسی نبی یا ولی کو خدا سمجھ کر کوئی نہیں پکارتا پکارے گا تو شرک ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوہ رزویہ میں یہ کہا کہ قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے تعظیماً اگر کرو گے اور عبادتاً کرو گے تو شرک ہے تو ایسا کوئی بھی شع کرنا جو عبادت میں داخل ہے وہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں کی جا سکتی تو یہ بات تو بڑی واضح ہے اور کوئی زی شعور مسلمان کسی نبی یا ولی کو خدا سمجھ کر ہرگز نہیں پکارتا اور جو پکارے گا وہ یقیناً مشرک ہوگا اب بھی اگر کوئی ان آیات کو جو کہ کفار کے حق میں نازل ہوئی ہیں انہیں مسلمانوں پر چسپاں کرتا ہے تو در حقیقت وہ اسلام میں اہل خوارج کے طریقے کو رائج کرنا چاہتا ہے کیونکہ خوارج کہتے تھے جیسے بخاری شریف میں روایت ہے کہ خارجیوں کی نشانی یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ انہم انطلقوی آیاتی کہ ان آیات کو مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں جو کفار کے حق میں نازل ہوئی تھی صحیح بخاری میں باپ قتل الخوارج میں حدیث سکس ساؤزن فائف تیٹی ون اور ہم مسلمان الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہر طرح کے شرک سے محفوظیں کیونکہ اس بات کی زمانت خود اللہ کے رسول نے دی ہے صحیح بخاری میں روایت آتی ہے اور بے شک اللہ کی قسم کھا کر کہتا مجھے اپنے بات تمہارے شرک میں مفتلہ ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے صحیح بخاری باب الصلاة علی الشہید کتاب الجنائز تو اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن و حدیث میں وسیلے کی ممانعت نہیں ہیں استعانت استمداد استغاثہ اور وسیلہ آخر کہتے کس کو ہیں تو دیکھیں استعانت یہ عون سے بنا ہے جس کا معنی ہے مدد طلب کرنا استمداد یہ مدد سے بنا ہے اس کا معنی ہے مدد طلب کرنا اور استغاثہ یہ غوث سے نکلا اس کا معنی ہے کسی کو مشکل میں مدد کے لئے پکارنا توسل یا وسیلہ اس کا معنی ہے کہ ذریعہ یعنی جس کے ذریعے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرے اسے وسیلہ کہتے ہیں کیا ان کے مابین کوئی فرق ہے یا نہیں تو یہ چاروں حقیقت میں ایک ہی چیزیں ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہیں یوں سمجھیں کہ ایک ہی شے کے یہ مختلف نام ہے ایک تھوڑا سا باریک سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ استمداد استعانت اور استغاثے میں بندہ فائل حقیقی یعنی اللہ کے بجائے سبب یعنی وسیلے کی طرف اپنے کلام کی نسبت کرتا ہے مگر اس کی مراد فائل حقیقی سے ہی ہوتی ہے یعنی اصل مدد اللہ ہی فرمائے گا اس کے اذن کے بغیر مدد نہیں ہو سکتی اور یوں مجاز عقلی والا کلام یوں ہے لائے جاتا ہے استعانت استمداد اور استغاثہ جیسے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد فرمائی اب اس جملے میں اللہ کے نبی سے مدد طلب کی گئی ہے جو کہ وسیلہ ہے اس جملے میں بندے نے وسیلے کی طرف نسبت کی ہے مگر مدد مانگنے والے کی مراد یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں اس کے لئے دعا فرمائیں گے اور اللہ کے اذن سے اس کی مدد فرمائی جائے گی تو نبی کہاں اللہ ہی کی بارگاہ میں اس کی مدد اس کے لئے دعا کریں گے تو اللہ ہی مراد ہے لیکن ہم نبی کا وسیلہ اس لئے لے رہے ہیں کہ نبی ہمارے لئے دعا کریں گے تو وہ دعا کی کیا ہی مقام ہوگا بنسبت ہم اپنے لئے اگر دعا کریں تو نبی نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لئے دعا فرمائیں گے اور اللہ کے اذن سے ہی مدد ہوگی اب گمان یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ کی مردی اور اجازت کے بغیر نبی مدد کریں گے معاذ اللہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا رکھے گا تو شرک ہے تو وسیلے میں بندہ جو ہے وہ نسبت کلام کرتا ہے اور یوں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ عزوجل تو نبی کے وسیلے سے میری مدد فرما تو وسیلے میں اور استعانت استمداد اور استغاثے میں یہ ایک فرق آ گیا کہ وسیلے میں کیا ہے کہ اللہ تو نبی کے وسیلے سے میری مدد فرما اور استعانت استمداد اور استغاثے میں کیا ہو گیا کہ اے اللہ کے نبی مدد فرمائیے اب اگر ذہن میں سوال ابرے کہ جب وسیلے کو کلام میں ذکر کر کے نسبت مسبب الازباب فائل حقیقی اللہ کی طرف کی جائے تو یہ کلام حقیقت ہوگا اور جب استعانت یا استغاثے کی صورت میں کلام لائے اور سبب وسیلے کی طرف کلام کی نسبت کر دی جائے تو یہ کلام مجاز عقلی ہوگا یہ قائدہ رسول اصول کس نے بنایا اور یہ اصول کہاں سے آیا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے اس اصول کو بیان فرمایا ہے مگر اس کو سمجھنا عقل والوں کا کام ہے قرآن مجید میں اس قسم کی کئی مثالیں موجود ہیں مگر اس کے اندر کافی ٹائم میں پہلے لگا چکا ہوں اس لیے فقط یہاں پر چند مثالیں ہی آپ کو دیتا ہوں اللہ عز و جل قرآن مجید میں ایک مقام پر موت دینے کی نسبت اپنی طرف فرماتا ہے جبکہ دوسری آیت میں موت دینے کی نسبت موت کے فرشتے کی طرف فرماتا ہے ایک جگہ کہتا ہے اللہ یتوفل انفس اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے سورة الزمر میں ہیں اور سورة سجدہ میں فرماتا ہے تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے قل یتوفیكم ملک الموت اللذی وکی لابیكم اب اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک مقام پر اولاد دینے کی نسبت اپنی طرف فرماتا ہے جبکہ ایک اور آیت میں اولاد دینے کی نسبت جبرائیل امین کی طرف فرماتا ہے اب جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی کے لئے آسمان ورزمین کی سلطنت کہ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہے جسے چاہے بیٹیاں دیتا فرماتا ہے جسے چاہے بیٹے دیتا سورة شوراہ میں ہے نا اسی طرح سورة مریم میں اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں یہ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں بی بی مریم کو تو اب ان دونوں مثالوں کو یہاں پر پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں شرک جو ہے اس کا ایک قائدہ ایک کلیہ اور اصول بیان فرما دیا کہ حقیقی فائل اللہ ہی ہے باقی حضرت عزرائیل ان کو جو موت کا حکم دیا گیا یہ اللہ ہی کا دیا ہوا حکم ہے اور اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر وہ کسی کو موت نہیں دے سکتے اسی طرح حضرت جبرائیل کا معاملہ یہی تھا کہ حقیقی خالق اور اولاد دینے والا تو اللہ ہی ہے باقی جبرائیل نے اللہ کی اذن سے اولاد دی تو معلوم ہوا کہ قرآن میں جس مقام پر یہ فرمایا کہ اللہ ہی موت دیتا ہے اولاد دیتا ہے وغیرہ یا اللہ کی طرف نسبت ہو تو یہ کلام حقیقت پر ہوگا کیونکہ حقیقی فائل اللہ ہی ہے اور جس مقام پر توحید کا اقرار کرنے والا اس نے اس طرح کا کلام کیا اگر میں موت دیتا ہوں یا اولاد دیتا یا مدد کرتا ہوں وغیرہ تو یہ کلام مجازی ہوگا کیونکہ اس میں بندے نے سبب کی طرف صرف اپنے کلام کی نسبت کی ہے مگر اس کا اعتقاد یہی ہے کہ حقیقی فائل اللہ ہی ہے اللہ ہی مدد فرماتا ہے اللہ ہی موت دیتا ہے اللہ ہی اولاد دیتا ہے اس کی مرضی اور ازن کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا تو یہ جائز ہے اور شرک و حرام نہیں ہے حضرت جبرائیل اور ازرائیل کے بارے میں قرآن میں یوں ذکر نہ آتا اگر یہ معاملہ نہ آتا اور اسی قائد اصول کو علامہ سعاد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ جو سیون نائنٹی ون ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے کتاب المطوول جو کہ درس نظامی کے عالم کورس میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے اس میں وضاعت فرماتے ہیں کہ جب معاہد یعنی مسلمان یہ کہے کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا تو یہ اسناد مجازی ہے کیونکہ معاہد کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اگانا بہار کی صفت یعنی مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگانا تو اللہ کا کام ہے اور موسم بہار یہ سبزہ اگانے کا سبب ہے جبکہ یہی جملہ اللہ کے وجود کا منکر کہے گا تو اسے حقیقت میں کہا جائے گا کیونکہ وہ اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے تو پھر اس کا ایسا کہنا جو ہے وہ کفر و شرک ہوگا اسی طرح علامہ عبد الحکیم شرق قادری رحمت اللہ علیہ مزید اسی اصول کی وضاعت فرماتے ہیں کہ اگر دہریے نے کہا کہ طبیب نے مریض کو شفا دی تو یہ حقیقت پر مبنی ہوگا کیونکہ تو اللہ کا قائل ہی نہیں ہے مگر یہی بات اگر مومن کہے تو اس نے مجاز عقلی کے طور پر اسے کہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طبیب شفا دینے کا حق رکھتا ہے یا اس کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیق شفا تو اللہ ہی دیتا ہے یہ سبب ہے شفا کا اس لئے نسبت وہ اس سبب کی طرف کر رہا ہے تو اسی طرح اس گفتگو پر غور کرنے سے یہ مسئلہ استعانت کی حیثیت بالکل واضح ہو جاتی ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام ہوں یا اولیاء علیہم الرحمہ ہوں ان سے مدد چاہنے والا اگر مومن ہے تو اس کا ایماندار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالی ہی کرنے والا ہے ان امور کی نسبت اولیاء اور انبیاء کی طرف مجاز عقلی کے طور پر کی گئی ہے تو یہی باتیں آپ کو عقائد و نظریات صفحہ ون ایٹی فور پر بھی مل جائیں گی تو امید کرتا ہوں اس سے باتیں آپ کو ذرا کلیر ہو رہی ہوں گی اچھا اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اسی اصول کو اپنے انداز میں کچھ یوں میان فرماتے ہیں کہ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ غیر اللہ سے اس طرح مدد مانگنا کہ اسی پر اعتماد اور اس کو اللہ کی مدد کا مظہر نہ جانا جا یہ حرام ہے اور اگر توجہ حضرت حق ہی کی طرف ہے اور اس کو اللہ کی مدد کا مظہر جانتا ہے اور اللہ کی حکمت اور کارخانہ ازباب پر نظر کرتے ہوئے ظاہری طور پر غیر سے مدد چاہتا ہے تو یہ عرفان سے دور نہیں اور شریعت میں بھی جائز اور رواہ ہے اور انبیاء اور اولیاء نے ایسی استعانت کی ہے اور در حقیقت یہ استعانت غیر سے نہیں بلکہ یہ حضرت حق یعنی رب تعالی سے ہی استعانت ہے تو تفسیر فتح العزیز اسی طرح تفسیر عزیزی تفسیر سورہ فاتحہ میں یہ چیز پیچ نمبر ایٹ میں موجود ہے امام ابن حجر مکی حدیثوں سے استعانت کا ثبوت دے کر فرماتے ہیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الذِّكْرِ تَوَسِّلِ وَالْاستِغَاثَةَ یعنی توسل اور استغاثہ ذکر کرنے میں کوئی فرق نہیں مزید فرماتے ہیں اس زمن میں کہ فَتَوَجَّهُ وَالْاستِغَاثَةَ بِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِغَيْرِهِ لَيْسَ لَهُمَا مَعْنَا فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ غیر ادالک اور وہ پوری عبارت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضور اخدس کے سوا اور انبیاء اولیاء علیہ السلام کی طرف توجہ اور ان سے استغاثہ فریاد کہ یہی معنی مسلمانوں کے دل میں ہے اس کے سوا کوئی اور معنی مسلمان نہیں سمجھتا نہ قصد کرتا ہے نہ جس کا دل اس سے قبول نہ کرے وہ آپ اپنے حال پر روئے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے عافیت مانگتے ہیں حقیقتاً استغاثہ فریاد اللہ کے حضور ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اور اس فریادی کے بیچ میں وسیلہ و واسطہ ہے الجوہر المنظم الفصل السابع فیما ينبغی لزائر اور یہ اس کے پیج نمبر ہنڈرڈ ان ٹین اسی طرح ابو الحسن علی بن عبدالکافی سبو کی رحمت اللہ علیہ جنہیں آپ جانتے ہیں وہ کتاب شفاو السقام میں استمداد و استعانت کو بہت سی حدیثیں ثابت کر کے پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ مستغاث بھی یعنی جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے حقیقت میں اللہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستغیث مدد طلب کرنے والا اور مستغاث بھی اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں شفاو السقام فی زیارت خیر الانام الباب الثامن فی التوصل اس کے پیچ 379 تو ان تمام دلائل سے یہ بات کیا ہوتی ہے واضح ہوتی ہے کہ استعانت استمداد استغاثہ اور وسیلہ ایک ہی شئے ہیں بس فرق یہ ہے کہ استعانت استمداد استغاثہ میں وسیلے کی طرف نزبت کر کے کلام مجازی کو استعمال کیا جاتا ہے جبکہ وسیلے میں کلام حقیقی ذاتی کو لایا جاتا ہے اور اس کلام میں فائل حقیقی طرف نزبت کر دی جاتی ہے اور اس طرح اللہ سے دعا کرنا ایک جائز عمر ہے اسے ناجائز اور شرک کہنا شریعت پر بہتان ہے سخت گناہ کا کام ہے اور اگر آپ کو اور تفصیلات درکار ہیں تو اس زمن میں بہت سے دروس اس چینل پر موجود ہیں اگر جیسا کہ ہم آپ سے پہلے کہتے چلے آئے ہیں کہ ہسی ٹی وی اینڈ کمپنی ان کا تھوٹ پروسس وہی ہے جو ابن عبدالوہاب نجدی اور اس کے فولورز کا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری